السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء و سلامنا علی عباده الذین اشطوفا اما بعد انتہائی محترم استاد گرامی حضرت مولانا روکٹر حبیب الرحمن صاحب محترم علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں بھائیوں میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی گفتگو اپنی گزارشات رکھوں جلیٹین کا تعرف اور اس کے شریع احکام اس کے حوالے سے اور اسی طرح حلال آرڈٹ کا طریقہ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں چونکہ یہ موضوع ایسا ہے عموماً دینی مدارس میں اس کے حوالے سے تدریس اور آگاہی کا نظام نہیں ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ باز استلاحات آپ کے لئے نہیں ہوں یا یہ ہو سکتا ہے کہ باز استلاحات وہ ہوں کہ جو ہم حلال سرٹیفیکشن کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو باز استلاحات ہماری زبان پر آ جاتی ہیں اور وہ مسلسل ہم اسی میں انگریزی کی استلاحات ہیں تو اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ درمیان میں آپ سے بھی کچھ پوچھوں اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا جی جلاتین کیا ہے اس کے لئے جلاتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کولیجن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کولیجن کا لفظ کس معنی اور کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور کولیجن اور جلاتین کے اندر ان دونوں کے اندر کیا مناسبت ہیں اس چیز کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے اصلا جلاتین کہتے ہیں کسی جمع ہوئی چیز کو یہ لفظ لغتاں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے کوئی جمع ہوئی چیز جانوروں کی ہڈیوں سے اور جانوروں کی کھالوں سے کولیجن کا حصول ہوتا ہے اصلاً جو ہڈیاں ہیں اور جو جانور کی کھالیں ہیں اس کے اندر مختلف اجزاء مختلف چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کولیجن کوئی تیس فیصد حصہ اس میں موجود ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے اسی طرح کیلشیم اس میں شامل ہوتا ہے اسی طرح فاس فورس اس میں شامل ہوتا ہے یہ جو کولیجن ہے اصل میں یہ ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے یہ جوڑ کر رکھنے کے لئے اور کسی چیز کو جمانے کے لئے کسی چیز کی کوئی تہ بنانے کے لئے اس کے لئے بنیادی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو جیلیٹنگ ایجنٹ کہتے ہیں اس کو بائنڈنگ فورس کہتے ہیں اس کے لئے یہ چیز استعمال ہوتی ہے اور اصل میں جب کسی ہڈی سے یا کسی کھال سے جیلیٹین کا حصول ہوتا ہے یا کولیجن کا حصول ہوتا ہے اس میں جو مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں اس میں سے ایک بڑا اور ایک اہم ترین مقصد وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو جمانے کے لئے مختلف چیزوں کو گاڑا کرنے کے لئے اس کے لئے جیلیٹین کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کھانے پینے کی کوئی پانچ سو سے زائد چیزوں کے اندر جیلیٹین کا استعمال ہوتا ہے مختلف اشیاء میں آپ دیکھئے کہ لیکوٹ فارم میں چیزیں ہیں مایا ہیں اس کے جمانے کا ایک عمل ہے آپ دیکھئے فارماسوٹیکل میں کیپسولز کا استعمال ہے کیپسولز عموماً جیلیٹین سے بنتی ہیں آپ دیکھئے یہ تو داخلی استعمال ہے نا انٹرنل یوز ہے اس کا ایکسٹرنل یوز اس کا ہوتا ہے خارجی استعمال ہوتا ہے کاسمیٹکس کی مختلف چیزیں آپ کو میک اپ کے حوالے سے جو چیزیں نظر آتی ہیں تو ان میں عموماً جیلیٹین کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں یہ چیز آپ کے پیشے نظر دے کہ اس کا جو پورا پروسس ہے اس کا جو پورا طریقہ ہے آپ کے سامنے ایک ویڈیو آگئی ہے آپ کے پاس دلوحید بھئی تو یعنی اس میں جو چیز آپ کو بتانا مقصود ہے شاید اس کے تمام مراحل کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ٹیکنیکلی انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے شاید وہ ہم بیان نہ کر سکیں اس کی طرف ہم نہ جا سکیں لیکن جو چیز جتنی مقصود ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر جانور کی ہڈیوں سے اس لیے کہ خالص اس میں پروٹین ہوتا ہے یا اس کی کھالوں سے جو جلٹین کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اخص کیسے ہوتا ہے وہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے اتنی سخت اور ٹھوس چیزوں کو بلکل نرم بنا کر ہڈیاں بھی بلکل ربڑ کی مانند اس کو کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو لیکوٹ فارم میں لے آتے ہیں مسلسل اس کو آگ دینے کے نتیجے میں ہیٹ دینے کے نتیجے میں اور پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے پھر اس کو مختلف شیپس میں اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کی جیلی بھی تیار ہوتی ہے پاوڈر شیپ میں بھی اس کو لے کے آتے ہیں یا اسی طرح جلٹین جو ہے وہ ہمیں سوئیوں کی صورت میں بھی مختلف فیکٹریز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں اس وقت جلٹین فیکٹریاں سات فیکٹریاں ہیں اور ان سات میں سے چھ جلٹین فیکٹریوں کا ہم نے آڈٹ کیا ہے الحمدللہ ان کے پروسس کو دیکھا ہے ان کے سسٹم کو دیکھا ہے ان کی سپلائی چین کو دیکھا ہے اس میں انٹرنل حلال کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو یقینی بنایا ہے اس میں کہاں کہاں حلال اس کے لیے مختلف چیک لگائے جاتے ہیں تو حلال کنٹرول پوائنٹس لگائے جاتے ہیں راہ میٹیریل سے لے کر فینش پروڈکٹ تک یعنی اگر ہڈیاں آ رہی ہیں اگر جانور کی کھال آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو راہ میٹیریل میں کہ جب وہ بڑی تعداد میں بلک میں جب اس کو لے کے آتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں کس جانور کی ہیں آیا یہ ہڈیاں کسی حلال جانور کی ہیں ماکول اللہ میں یہ جانور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اس کا حکم کیا ہے یا یہ ان جانوروں میں سے ہیں کہ جو حرام ہیں تو اس بات کو یقینی بنانا اسی طرح کھال کے حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے آپ نے پڑھا ہے فقی کتابوں میں آپ کے سامنے تفصیل موجود ہیں وَكُلُّ اِحَا بِنْ دُوبِغَ فَقَدْ تَحُورَ میں اکثر دینی مدارس کے اپنے طلبہ سے علماء کرام سے یہ بات کہتا ہوں کہ بعض موڈرن چیزیں ایسی ہیں کہ شاید وہ نئی استلاحات ہوں یا وہ چیزیں نئی ہوں لیکن اکثر و بیشتر حلال سرٹیفیکیشن کی اس فیلڈ میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نے اپنے دینی مدارس کے نظام میں نصاب میں آپ نے پڑھی ہیں لیکن اس وقت کا استعمال آپ کے سامنے نہیں ہے اس وقت اس کا استعمال کیا ہے اس وقت اس کا موڈرن طریقہ کیا ہے بنانے کا اور سائنٹیفک طریقے سے وہ چیزیں کیسی بنائی جاتی ہیں تو یہ چیز سامنے نہیں ہوتی ہیں ورنہ دباغت کے احکام موجود ہیں کہ دباغت کے احکام کیا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یا اس کی کھال کی طرف اشارہ کیا تو جب بتایا گیا کہ یہ تو مردار ہے مہیتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ دباغت کے نتیجے میں اس کا استعمال ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا استعمال ٹھیک ہو سکتا ہے کیا خارجی استعمال اس کے داخلی استعمال کی بات نہیں ہے تو اس کا خارجی استعمال ٹھیک ہو سکتا ہے دباغت کے نتیجے میں لیکن جب کھال کھال کے اجزاء اس کے مختلف حصے یا اسی طرح ہڈی جب یہ ایک پروسس کے نتیجے میں اگرچہ اس کی پروڈکٹ لائن ہڈیوں کی الگ ہوتی ہے اور کھال کی الگ ہوتی ہے تو جب ایک پروسس کے نتیجے میں یہ ایک فنش پروڈکٹ تک پہنچتی ہے چیز تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اس بات کا فرق وہ نہیں ملحوظ رکھا جاتا کہ اس کا انٹرنل یوز ہے یا اس کا ایکسٹرنل یوز ہے جو اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یعنی اس وقت کیونکہ مختلف ملکی ادارے بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک سٹینڈڈ ایک معیار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ لسٹ آف انگریڈینٹس اس میں لازمی دیں اجزاء ترقیبی لازمی ہونے چاہیے کہ کھانے پینے کی ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں اسی کے نتیجے میں تو پتا چلے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے اسی کے نتیجے میں پتا چلے گا کہ فوڈ پروسیسنگ کا کتنا عمل ہے اور جو کھانے پینے کے چیزیں کسی نیچرل طریقے سے آئی ہیں تو وہ اس میں کتنی شامل ہیں تو اس لیے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تو چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ اس میں یہیے چیزیں استعمال ہوئی ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ای کوڈز جو ہیں وہ اس میں لکھے جاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی آپ دیکھئے کہ ای فور فور ون یا آپ کو ای کوڈز میں جہاں بھی نظر آئے گا تو یہ مخفف ہے کس کا جیلیٹین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینیمل سورس زیادہ تر استعمال یہی ہوتا ہے ورنہ پلانٹ سورس سے بھی بنتا ہے مچھلیوں سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن جس میں پروٹین زیادہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ہڈیوں سے جو استعمال ہو یا کھال سے جو استعمال ہو تو کھال سے نتیجتا جلدی جیلیٹین تیار ہوتی ہے اور ہڈیوں کے پروسس میں نتیجتا جو جیلیٹین تیار ہوتی ہے تو اس میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے زیادہ عرصہ اس میں درکار ہوتا ہے تو اس لیے ای کوڈز میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصلاً اب جلیٹین جو ہے یہ ہڈی اور کھال میں سے کولیجن کے نکالنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا دوسرا نام ہے کہ جلیٹین کیا چیز ہے تو جلیٹین کے لیے گویا ایک مترادف کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کولیجن کہ جی یہ جلیٹین ہے تو یہ کیا ہے کولیجن کہ آپ نے ہڈیوں میں سے اور کھال میں سے آپ نے ان چیزوں کو کیا کیا ان کو آپ نے الگ کیا اچھا جی مختلف چیزوں میں اس کا استعمال موجود ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جیلیز میں چوکلیٹس میں مختلف ٹوفیوں میں چیونگم میں کیک میں آئس کریم میں نہاری مسالہ میں مختلف چیزوں میں دہی کو جمانے میں اور کاسمیٹکس کی مختلف چیزوں میں اس کا استعمال یہاں تک کہ بعض مقامات پر دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے بھی جیلیٹین کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دودھ کیا ہوگا وہ گاڑا ہو جائے گا جہاں تک اس کے شریع احکام کی ہم بات کرتے ہیں مختصرا پہلے میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کی ہے یعنی دونوں طرح کی آرہ موجود ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے مولانا سریر صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بعض معروف جو دارالفتا ہے تو وہاں سے یہ فتوہ بھی جاری ہوا کہ جی ہمیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہمیں اس کی تفصیل کے بارے میں نہیں پتا اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو فوڈ انڈسٹری سے جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے یعنی مفتی کا جواب تو ہوتا ہے مستفتی کے جو اس کا استفتا ہے اس کے مطابق وہ جواب دے گا تو جو پورا پروسس ہوتا ہے جو اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے کبھی وہ مستفتی کے علم میں بھی نہیں ہوتا اس کو بھی اتنی ڈیٹیل اور اتنی تفصیل کا پتا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ ایک رائے بارحال موجود تھی اور اس بنیاد پر موجود تھی کہ عموم بلوا ہے کہ جی اور دوسرا یہ تھا کہ جی قلب ماہیت ہے تو جیلیٹین استعمال کرنا کیا ہے جائز لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں یعنی جب حلال طریقے سے حلال سپلائی چین کے مطابق اس کے اپنے انٹرنل حلال کنٹرول سسٹم کے مطابق اور حلال کنٹرول پوائنٹس کے مطابق حلال جیلیٹین کا اخص کرنا ممکن ہے آپ کو حیرت ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو جیلیٹین فیکٹری ہیں پاکستان میں ان کی جیلیٹین کی اتنی کھپت نہیں ہے جتنی زیادہ مانگ اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہیں اور وہاں انہیں اچھا ریٹ ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حلال جیلیٹین کی مانگ ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہ احتمال موجود ہوتا ہے ایک تو لائف سٹاک یہاں زیادہ ہیں مویشی موجود ہیں مویشی زیادہ ہیں زبیہ ہوتا ہے جانور زبا ہوتا ہے اور سپلائی چین جو ہے یعنی پاکستان میں آپ دیکھئے مختلف ممالک میں پک کی خنزیر کی فارمنگ ہوتی ہے مختلف ممالک میں اور چونکہ اس کی گروت بھی جلدی ہوتی ہے اور اس کے اندر فیٹ بھی چربی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہر چیز کا تو مصرف ہے نا ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز زائے جاتی ہے تو جو اس کی ہڈیاں ہیں تو اس کا بھی مصرف ہے کہ اس سے جیلیٹین بنتی ہے جو اس کی کھال ہے اس کا بھی مصرف ہے یہاں تک کہ جو اس کے بال ہیں یعنی مختلف برشیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں خنزیر کے بال جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں یعنی ایسے حرام جانوروں کی کوئی فارمنگ نہیں ہے کہیں ان کے پالنے کا ان کی نشو نماء کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے اور یہاں اس حوالے سے لوگ انتہائی احتیاط کرتے ہیں یعنی اب پروسیس فوڈ میں آ کر تھوڑا مسئلہ بنا ہے لوگوں کو زیادہ awareness نہیں ان چیزوں کی آگاہی نہیں ورنہ ہمارے دہاتوں میں تو آج تک بھی یہ رجحان رہا ہے کہ مرغی بھی زبا کرنی ہے تو امام مسجد سے زبا کروائی جائے اس لیے کہ امام مسجد کو پتہ ہے کہ کون کون سی رگیں کاٹنی ہے ایسا نہ ہو کہ مرغی کیا ہو حرام ہو جائے کاروبار حرام ہو اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس لیے کہ دین کا کامل تصور نہیں ہے لوگوں کو یہ تصور نہیں ہے کہ دین کا کامل تصور گیا سارا کاروبار حرام چلتا ہے لیکن کھانے پینے میں دانستہ حرام چیز نہ آئے یعنی یہ ایک لوگوں کی احتیاط ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے اور اس احساس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے اس کو ہمیں پروان چڑھانا چاہیے حلال کا ایک وسیع کونسپٹ اور ایک بڑا جامع تصور ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے کہ بھئی حلال صرف کھانے پینے کے چیزوں میں نہیں ہے حلال تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور حلال سرٹیفیکشن میں ہم یہی بات کرتے ہیں ملیشیان سٹینڈرڈ اور ملیشیے کی گائیڈ لائنز ہمیں یہی بتاتی ہیں یعنی جس طرح میں نے راہ میٹیریل کی بات کی ملیشیان سٹینڈرڈ یہ بات بھی یعنی ہے کہ اس میں ثابت ہو متحقق ہو کہ جی آپ نے فیکٹری لگائی تو فیکٹری کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا آپ اندازہ لگائیے کہیں سود پر تو پیسے نہیں لیے تو آپ کی پروڈکٹ حلال بھی ہو جائے لیکن پورا سسٹم آپ کا کیا ہے وہ تو حرام ہے اچھا پھر فنش پروڈکٹ میں یعنی ملیشیان سٹینڈرڈ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ آپ نے بڑی ایک اچھی چیز بنا لی حلال آمدن کے ذریعے بنائی اس کے سارے اجزاء حلال ہیں اس کے پروسیسنگ کا سارا مرحلہ حلال ہیں لیکن اس کے بعد اس کی تشہیر آپ کرتے ہیں تو جو اس کے لیے تشہیری مہم ہے اس میں آپ کسی بے پردہ خاتون کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نتیجے پر بھی یعنی اس میں ایسے ناجائز کام جو ہے وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے حلال کا تصور اتنا جامع ہے کہ جی جو ویسٹ ہے جو چیزیں زائع ہو کر فیکٹری سے نکل رہی ہیں یعنی اس کا نظام کیا ہے اس کے لیے کوئی آپ کی منیجمنٹ ہے اس کے لیے کوئی آپ کا طریقہ ہے ایسا نہ ہو کہ مظہر کیمیکلز کا اخراج ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس لیے بحیثیت یا مجموعی ان چیزوں کو دیکھنا اس کو مدنظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت اگر ہم بات کریں کہ احناف کے ہاں بھی یہ بات راجے ہے کہ جیلیٹین جو ہے حلال جیلیٹین یہ ہونی چاہیے اور حرام جو ہو تو اس سے اجتناف ضروری ہے وہ حرام ہے قلب ماہیت اس میں ثابت نہیں ہے استحالہ یہاں پر نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے اجزاء میں سے کسی ایک جس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے نکال کر اسی کو ہم استعمال میں لارہے ہیں تو یہاں پر قلب ماہیت کی کیا چیز ہے اچھا جی ہم آگے بڑھیں گے وقت مختصر ہے تو جو حلال آڈٹ کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اگر جیلیٹین کے حوالے سے آپ کی کوئی بات ہے کوئی سوال ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں جی کوئی سے دو سوالات تاکہ پھر ہم اپنے وقت کے اندر جو ہے وہ حلال آڈٹ کے اس طریقہ کار کو آپ کے سامنے رکھ سکیں اچھا ہمارے ملک میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا دیکھیں ایک تو بڑی بنیادی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملیشی نے ایک ڈیلیگیشن آیا تو ہم نے ملکے ایک آڈٹ کیا جیلیٹین فیکٹری کا اچھا وہ جو جیلیٹین فیکٹری تھی ہمیں بھی پوری طرح اس پر تسلیت تھیں اتمنان تھا تسلیت ہی کہ ان کا کام ٹھیک ہے جو ملیشی کا ڈیلیگیشن تھا ان کے حلال کے لوگ بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ اینیملز کے حوالے سے کورنٹائن کے لوگ بھی تھے اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے آڈٹ مکمل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سے الگ ایک بات کر لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آڈٹ تو ہم نے کر لیا وہ تو آپ کے سامنے آپ نے بھی چیزیں پوچھی ہم نے بھی پوچھی ڈاکومنٹیشن بھی پوری ہے اور پروسس بھی ہمیں نظر آیا کہ پروسس اس کے کیا ہے ٹھیک ہے راہ میٹیریل کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے تو کہا مجھے کہا کہ جی آپ اپنے ایمان کی بنیاد پر بتائیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارا پروسس ہوا اس کے بعد بھی آپ یہ پوچھتے ہیں کہا نہیں بس یہ آخری گواہی آپ دے دیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کو جانتا ہوں الحمدللہ یہ اس حوالے سے محتاط ہیں احتیاط کرتے ہیں اور جس چیز سے میں نے کہا آپ ڈرتے ہیں تو اس چیز کا بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں یعنی ڈرنے کی جو وجہ تھی صورت تھی وہ کیا تھی جس طرح چائنہ جو ہے نا ہر چیز پر چھا گیا ہے تو چائنہ سے سستی جلیٹین بنی ہوئی تیار وہ آ جاتی ہے اور بعض ادارے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں اس پر اپنا لیبل لگا کر اس کو فروخت کرتے ہیں اب آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جلیٹین جہاں سے آ رہی ہے جس ملک سے آ رہی ہے اور اگر اس میں ظاہر ہے کہ جلیٹین تو ہے اینیمل سورس تو وہاں پر کس جانور کی کسرت ہے وہاں کے احکام اور وہاں کے عمومی قوائد کیا ہے لوگوں کا عام رجحان کیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا یہاں پاکستان میں جو پروڈیوس ہوتی ہے یعنی اس کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم اس میں یہ ایک شائعہ تو آ سکتا ہے کہ شاید اس میں کچھ ایسی ہڈیاں شامل ہوں جی کہ جو ہڈیاں کیا ہوں کہ جو باقاعدہ مضبوح جانور نہ ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کودہ اٹھاتے ہیں اور تو یہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ بھی چنتے ہیں ہڈیاں بھی اٹھاتے ہیں اور بعد میں جا کے ایک جگہ ہڈیاں زخیرہ ہوتی ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ ان ہڈیوں کا مصرف کیا ہے یہ ہڈیاں کیوں لیتے ہیں تو کبھی اس کی سپلائی چین میں یہ بھی آ جاتی ہے سپلائی چین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جو اس کا بہت تھوڑا بہت کم یعنی ہم اگر وہ کہیں تو ہم یہ کہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کا یعنی ایک فیصد سے بھی کم حصہ وہ ہوتا ہے جہاں بھی وہ شامل ہوتا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جلٹین فیکٹریاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا کام سال کے چھ مہینے ہوتا ہے سال کے چھ مہینے بند رہتا ہے بند کیوں ہوتا ہے بند اس وجہ سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی مطلوبہ مقدار میں حالیں نہیں ملتے یعنی یہاں کتنا زیادہ گوشت کا استعمال ہے لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال ہے تو اس لیے یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ارادتاں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ کہیں اور سے لے کر اور شامل کر دیتا ہے تو وہ تو الگ ہیں ورنہ مجموعی طور پر یہاں جو جلٹین بن رہی ہے تو اس میں الحمدللہ ان چیزوں کو مدنظر رکھا جا رہا ہے آپ کے لیے ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے چیک کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر پروڈیوز ہو رہی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جلٹین کے جو باہر سے آ رہی ہے اور مختلف فوڈ چینز موجود ہیں کہ جو اس کا استعمال کرتے ہیں تو جس طرح ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بیدار رہنا چاہیے ویجیلٹ رہنا چاہیے کس کے لیے امپورٹ کے حوالے سے بھی کہ جو چیزیں یہاں آ رہی ہیں ان میں سے کتنی چیزیں پچھلے عرصے میں ایک ریپورٹ آئی تھی جی تو اس میں یہ چیز آئی تھی کہ مختلف بڑے سٹورز پر مالز میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس میں حرام چیزیں شامل ہیں تو اس کی بہتری آئے گی جب آویرنس آئے گی جب لوگوں کو پتا چلے گا جب علماء کرام اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے جب ہر جگہ آپ حلال کے حوالے سے پوچھیں گے جب آپ خود مختلف چیزوں کے انگریڈینٹس کو دیکھیں گے کہ لسٹ آف انگریڈینٹس میں کون کون سی چیزیں اور علم حاصل کریں اس کے بارے میں تو تب جا کر انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا زیادہ بہتر اندازہ ہوگا اچھا کیپسول میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اس وقت پاکستان میں جو جلٹین بن رہی ہے اس میں ایک جلٹین فیکٹری ہے کہ جو اپنی جلٹین سے جو کیپسول بنا رہی ہے یعنی فارماسوٹیکل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہیں وہ حلال و حرام کے احکام وہ بہت زیادہ مدنظر نہیں رکھے جاتے فارماسوٹیکل کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اکثر و بیشتر جو ہے اس کی مختلف چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اب جہاں سے آ رہی ہیں جی تو پھر وہاں کا کیا حکم ہے وہاں کے کیا احکام ہیں آیا سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے آیا اس کی کوئی ٹریسیبیلیٹی ممکن ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں بننے والے کیپسول جو ہیں ان میں سے ایک جلٹین فیکٹری ہے کہ جو اپنی ہی جلٹین سے کیپسول بنا رہی ہے باقی جو ہے زیادہ تر وہ باہر جا رہی ہیں یا باہر سے یہاں آ رہی ہیں جی یہ میرے خیال میں ہم آخری سوال لینے شیخ فرم تھوڑا آڈٹ کے طریقے پہ آنا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا پاکستان میں صحیح طریقے ہیں جلٹین کے لئے ایک طریقہ پاکستانی قصہ یہ اختیار کی کہ گابن جانور خریدی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو تازہ بچہ ہے ان کی کال سے بہت اچھا جلٹین یعنی پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے میں سوال یہ ہے کہ اس بچہ زباہ کرنا کس آئے جلٹین کے لئے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اسے جانور کے نہیں یہ بچہ جو ہے یہ تو جلٹین کے حوالے سے سوال کم ہے ویسے عمومی سوال زیادہ ہے صحیح ہے کہ یعنی آپ نے کہا نا کہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے صحیح ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کا زبیہ جو ہے ام کا ماں کا زبیہ کیا بچے کے لئے زبیہ کافی ہوگا یا نہیں ہوگا جہاں تک آپ نے ہاں رینٹ رینٹ کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جلٹین سے ریلیونٹ تو نہیں ہے اس لیے کہ جلٹین کا جو ہے نا مرحلہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بچے کی کھال ایسا نہیں ہے یعنی اس میں تو ان کو بڑی موٹی کھالیں چاہیے یعنی اس سے زیادہ بہتر ان کو اچھی جلٹین حاصل ہوگی کوئی اگر چھوٹی پتلی سی نرم ہے تو اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا بلکہ اس کو تو جو چونہ تیزاب سوڈا ڈالنے کا عمل ہے اور مسلسل اس کو بڑے بڑے گڑوں میں تالابوں میں رکھ کر اس کو پروسس کرنے کا عمل ہے تو وہ تو خود ہی تحلیل ہو جائے گی تو یہ مسئلہ جلٹین سے ریلیونٹ نہیں ہے آپ نے شاید رینٹ کا الگ ہے رینٹ کے حوالے سے ہے اور یا اس کے زبیحہ کے حکام کے حوالے سے دو دن پہلے ہی میں نے والدہ کے ایک دوائی تھی تو اس میں کیپسول جو تھا اس کے حوالے سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی رائزک کیپسول بڑے مشہور کیپسول ہیں تو میں نے تقریباً ان کی جتنی بھی ویب سائٹس تھی اور جتنی بھی نظام دیکھا اس کے اندر کیپسول بنانے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا پروسیجر نہیں تھا یعنی ہمیں ان کی ریسرچ کے بعد بھی اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی تو کیا یہ تصور کہ جا سکتا ہے کہ یہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے اور پھر اس کو اسی حساب سے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور جتنی بھی اس وقت جو چیزیں ہیں خاص طرح ہمارے حکیم لوگ بھی جو مشکل دوائیوں ہوتی ہیں ان کو کیپسول میں ڈالتے ہیں اور کیپسول وہ عام مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے یعنی حکم کیا لگے گا اس کا دیکھیں کیپسول بننے کا جو ہے نا عمل پروسس اس میں چاول کا جو چھلکہ ہوتا ہے نا اس سے بھی کیپسول تیار ہوتی ہے لیکن وہ کیپسول کم تیار ہوتی ہے اور وہ اتنی زیادہ پائیدار نہیں ہوتی چونکہ جو جیلیٹین سے کیپسول بنتا ہے تو وہ زیادہ محصر ہوتا ہے زیادہ دیرپا ہوتا ہے اور ویسے تو یعنی فوڈ گریڈ ہوتا ہے ظاہرے کے پروٹین ہے اس میں یہ تو نہیں ہم تو شریعہ کے پوائنٹ آف یو سے یہ بات کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے دوسرا جو آپ نے دیکھا دیکھیں اب حلال کے حوالے سے جو اویرنس ہے نا اس میں جو بنیادی کردار ہے کہ آپ جہاں سے بھی جو چیز لیتے ہیں تو اس کی ٹریسیبیلیٹی ضروری ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے فینش پروڈپٹ جو بھی آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کی ٹریسیبیلیٹی کا ایسا نظام کہ آپ اس کے اوریجن تک پہنچیں یہ انتہائی ضروری ہے اگر اس کے اوریجن تک آپ نہیں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو تو اس کا حکم کوئی نہیں لگا سکیں گے مجموعی طور پر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں آخر ملٹائی نیشنل جو کمپنی ہم ہم سامنے رکھوں گا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپلیکیشن ہے جامعہ مرکز علوم اسلامی منصورہ جس کو ہم مختصر کہتے ہیں جمائم یہ لفظ احتیاط سے استعمال کریں ملیشیا کا جو ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارا الہاق ہے وہ جاکم ہے جاکم حلال کی فیلڈ میں دنیا بھر میں سب سے پہلے جس نے حلال سٹینڈرڈز پر کام کیا وہ ملیشیا یعنی اس وقت دیگر ممالک کو اس چیز کی اتنی اویرنس نہیں تھی اور ملیشیا نے اس کام کو آغاز کیا اور گویا ایک امامت کے منصب پر وہ فائز تھا اب اس وقت تو اور مختلف ممالک کے اپنے سٹینڈرڈز آگئے ہیں دوہزار گیارہ سے ہم جاکم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ جامعہ منصورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جاکم کے ملیشیا کی واحد سی بی ہیں سرٹیفیکیشن باڈی ہیں دو سال پہلے انہوں نے پنجاب کے ایک اور ادارے کو بھی حلال آتھارٹی کا لائسنس دیا ہے پی ایچ ڈی اے پنجاب حلال ڈیویلٹمنٹ ایجنسی جسٹرس خلیل الرحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ اور کوئی سی بی نہیں ہے مختلف اداروں کی کوشش بھی ہے انہوں نے کوشش کی اس حوالے سے لیکن الحمدلللہ یہ اعزاز یہ ہمارے پاس ہیں اور اس کے لئے بخائدہ ایک آڈٹ کا نظام بنایا ڈاکٹر سلمان صاحب کا پہلے پروگرام ہوا ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو وہ لیڈ کرتے ہیں اور پی سی اے سائی آر کے کئی ہمارے دوست ہمارے ساتھی جو مختلف حوالوں سے مختلف شعبوں میں ان کی مہارت ہیں دوکٹر سلمان صاحب کی کے حوالے سے ڈاکٹر خورم شہزاد صاحب ہیں تو وہ بھی آڈٹ میں جہاں ہم سلاٹر ہاؤس کا جیلیٹین فیکٹری کا آڈٹ کرتے ہیں تو ایز ٹیکنیکل ایکسپرٹ وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں شریعہ سائیڈ کی ایک الگ ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے ہماری تو خواہش اور ہلال ایکٹ ہماری پارلیمنٹ نے منظور کیا پینیک کا ادارہ ہے پاکستان نیشنل ایک ریڈیشن پانسل اسی طرح پی ایس کیو سی اے کا ادارہ ہے جو سٹینڈرز بناتا ہے مختلف سٹینڈرز بنائی جاتا تو یہ جو سٹینڈرز ہوتے ہیں یا شرعی معائیر ہوتے ہیں کسی ایک اس اپلیکیشن میں کمپنی کا نام اس کی تفصیل بڑی بنیادی اہمیت ہوتی ہے کہ جب آپ پوچھتے کہ اونرشپ کس کی ہیں کہ اس فیکٹری کا مالک مسلمان ہے کرسچن ہے یہودی ہے تو اس کا بھی بنیادی تعلق ہوتا ہے اس لیے کہ اگر مسلمان ہوگا اور وہ اسلام کی اس حقیقی روح کے مطابق ان چیزوں کو نافذ کرے گا تو یہ الگ ہے دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ غیر مسلم کی گواہی کو ہم کی زمرے میں رکھیں گے اگر غیر مسلم ہے تو اس کی گواہی کو ہم کی زمرے میں رکھیں گے تو یہ اچھا جو لیگل ریکوائرمنٹ اس کی جتنی بھی ہے تو وہ سب کیا ہے وہ بھی اس میں ہم دیکھتے کہ انٹین نمبر کیا ہے جی امپلائز کی تعداد ان کی کتنی ہے اچھا ان کی پروڈکشن کتنی ہے لوجسٹک کتنی ہے اچھا اسی طرح ان کی شفٹوں کے بارے میں پوچھتے مارننگ کی شفٹ ایوننگ کی اگر اگر ایسا ہے تھرڈ پارٹی کا بھی آڈٹ کرنا ہو گا اس لیے کہ بنیادی کام تو وہاں ہو رہا ہے یہاں تو ان کا نام اور ان کا انٹین اور ان کی جگہ وہ استعمال ہو رہی ہے لیکن بنیادی کام جو ہو رہا ہے وہ تو اصل وہاں ہو رہا ہے تو پھر تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے تو اس کو بھی ملیشین سٹینڈ ہے ملیشیا کے اس وقت کوئی چونتیس کے قریب مختلف سٹینڈ ہیں یعنی مختلف چیزوں کے الگ الگ فارماسوٹیکل کے لیے الگ ہے کاسمیٹکس کے لیے الگ ہے اور منیجمنٹ کے حوالے سے الگ ہے تو مختلف حوالوں سے الگ الگ سٹینڈ اور ظاہر ہے کہ جب ایک ملک قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھ کر کوئی سٹینڈ بناتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے احکام کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق وہ ایک سٹینڈ بناتے ہیں کہ ہم جب آرڈٹ کریں گے تو آرڈٹ کے اندر ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسی لگتی ہیں اور وہ انسی اگر ریموو ہوگی اس کے لئے کریکٹیو ایکشن کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرڈٹ ہو گیا انسی ریموو ہو گئی کریکٹیو ایکشن آگیا پھر ہم ان کو حلال سرٹیفیکٹ جاری کر سکتے ہیں تو سٹینڈڈ کی بڑی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اس لئے شریعہ آڈیٹر یا حلال لیڈ آڈیٹر مختلف کورسز ہوتے ہیں انشاءاللہ میری حضرت شیخ سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو ہم یہاں بھی کوئی یہ کر سکتے ہیں کہ جو سپیسیفک کیا ہو کہ جو آڈیٹرز کے لیے جو جس فرد کا کردار ہوتا ہے لیڈنگ رول ہوتا ہے کہ وہ لیڈ آڈیٹر کورس اس نے کیا ہو تو بڑی بنیادی اہمیت ہوتی ہے تو آڈیٹ کے اس کورس میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سٹینڈڈ کی تفہیم پوری ہونی چاہیے جب تک سٹینڈڈ کی اپنے سامنے رکھ سکتا ہے اور نہ وہ اس انڈسٹری کا آڈیٹ کر سکتا نہ اس چیز کا پتہ ہے کہ کون کون سی چیز آئیں گی کہ اس کی بنیاد پر ری آڈیٹ ہوگا مطلب ہم اگر اپنے سسٹم کی بات کریں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دو میجر انڈسیز آئیں گی تو ری آڈیٹ ہوگا اور اگر مائنر انڈسیز آئیں گی یعنی بعض چیزوں کا تعلق ہوتا ہے مسئلہ میں سلاٹر ہاؤس کی بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سلاٹر ہاؤس میں مذہبہ خانے میں کہ وہاں پر اگر زابح جو ہے جو سلاٹر مین اگر وہ سلاٹر مین تو ظاہر ہے کہ ساری چیز آگے جو بھی جا رہی ہے تو اس کے ہاتھ کے نتیجے میں جا رہی ہے کہ اس نے زبیہ کیا ہے تو تب ہی وہ چیز حلال ہوگی بڑی اچھی خوبصورت پیکنگ ہے لیکن جو وہاں بیٹھا تھا جس نے زبا کیا تو اس نے کام خراب کیا یا وہ ٹرینڈ نہیں ہے ہم نے بہت پہلے یہ شاید دوہزار گیارہ کی بات ہے تو پنجاب اگری کلچر انڈ میٹ کمپنی کا ہم نے آڈٹ کیا اس آڈٹ ٹیم میں مرحوم جناب عبدالغفار عزیز ساب بھی شامل تھے تو وہاں جب آڈٹ کیا اس کا تو دیکھا کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک سلاتر ہاؤس کا جو کونسپٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ نئی ان کی مشینری ہوتی ہے کچھ ان کا اپنا نظام ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا جانور کے کھڑے کرنے کے لیے الگ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور جانور پیچھے قطار میں ہوتے ہیں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہیں کیا جاتا یعنی جو بھی اس میں جتنے آداب ہیں جتنی اس میں آبزرویشنز کی مختلف چیزیں ہیں تو ان سب کو یقین ہی بناتے ہیں تو ایسا ہوا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر جانور کو زبا نہیں کیا اور وہ زبا کیا انہوں نے نیچے زمین پر سادہ طریقے سے جس طرح قصائی کرتے کیا جانور کی ساری چار کی چار رگیں کٹ گئیں یا نہیں کٹیں وہ اس بات کو یقینی بنائے گا چیکر نہیں آیا چیکر نے بھی نہیں دیکھا اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے تو وہ سارا خون سارا بلڈ ایک جگہ جا کر جمع ہو رہا تھا اور وہ جانور کا سر بھی جا کر اس میں لگ رہا تھا تو چونکہ ہم نے تو ان کا آڈٹ کرنا تھا تو ہم نے جو جو چیزیں نوٹ کی انہیں بتائیں بھی ایویڈنس کے طور پر ہم نے تصویریں بھی لیں اور بعد میں جب ہم کلوزنگ میٹنگ میں بیٹھیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نیم سرکاری ادارہ تھا تو سرکاری لوگ بھی موجود تھے وہاں پر تو تو کلوزنگ میٹنگ میں جب ان کو بتایا کہ آپ زبیہ کے سلاٹرنگ کی طریقے میں یہ یہ غلطیاں ہیں وہ نہیں ماننے انہوں نے کہا نہیں ہر جگہ یہ ہی ہوتا ہے اس میں حرام کا کیا ہے اور میں نے انہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جس کو حلال سرٹیفیکیٹ نہیں دیا وہ حرام ہے ہم یہ نہیں کہتا لیکن ہم کہتے ہیں ہم جس کا آڈٹ کرتے ہیں ہم سٹینڈرڈ کے مطابق آڈٹ کرتے ہیں ہم جب اس کو سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سٹینڈرڈ کی ساری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جن جن چیزوں کا کہا ایک اسطلاح ہے وہ اسطلاح کیا ہے کہ کسی جانور کی موت کا اگر کوئی سبب کوئی اور مؤثر اس کی بلیڈنگ سے زیادہ کوئی اور سبب متحقق ہو جائے کہ جانور کی رگیں تو کٹ گئیں لیکن مختلف جانوروں کے لیے مختلف دورانیہ ہوتا ہے اس کے خون کے نکلنے کا یعنی برڈز کے لیے چھوٹے پولٹری کے لیے الگ ہوتا ہے اور بڑے جانوروں کے لیے کیا ہوتا الگ ہوتا ہے تو ایک سٹینڈڈ ٹائم بھی ہوتا ہے اور اس کے ہیلدی اور انہیلدی ہونے کی بنیاد پر بھی وہ ٹائم جو ہے ویری کرتا ہے اگر ابھی اس کی روح نہیں نکلی اور اس کے نتیجے میں کوئی اور سبب مؤثر وہ ہو گیا ہم نے دیکھا کہ ابھی اس کی روح نہیں نکلی اور اس کے پاؤں میں کنڈا ڈال کے اس کو ہینگ کر دیا سٹینڈڈ یعنی سختی سے منع کرتا کہ اس کا سر اگر کہیں آڑ جائے کہیں اس کا سینگ آڑ جائے ایسی حالت میں کہ ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور کوئی اور سبب ثابت ہو جائے یا اگر صفائی سترائی نہیں ہے اور خون جمع ہے یا کہیں پانی جمع ہے اور اس کے اندر اس کا سر جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے کوئی اور سبب جو ہے وہ یقینی اور وہ ثابت ہو جائے تو ہم نے کہ اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو بلاخر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو اس لیے جہاں بڑا بنیادی اور اہم سوال ہوتا ہے نا کہ جس کے نتیجے میں حلت اور حرمت کا حکم اور فرق آ سکتا ہے یعنی وہ میجر انجسیز میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو اگر میجر انجسیز دو سے زیادہ ہوں تو ہم ری آڈیٹ کریں انہیں ٹائم دیں گے پھر سے آپ تیاری کریں ہم نے پھر آڈیٹ کرنا اور اگر مائنر انجسیز ہوں یا ابزرویشن ہوں ہم کہیں صفائی سترائی ٹھیک نہیں ہے ابزرویشن ہے بعد میں وہ اس کی تصاویر بھیج دیں گے کہ ہم نے اس کا انتظام کر لیا یا ابزرویشن ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہ کیا جائے یہ ایک ابزرویشن ہے یا اینیمل ویلفیر میں مختلف چیزیں ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ایزا مت دو جانور کو تکلیف مت دو جانور کو لے کر آئے ہیں اور اس احساس کے پیشن ایزر کے چونکہ کل زبا کرنا اب اس کو چارہ کیوں دیں چارہ ہی نہیں دیتے پانی ہی نہیں دیتے اس کو بالکل یعنی اس کی زندگی میں گویا مار دیتے تو یا بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کرنٹ دیتے جانور آگے نہیں بڑھتا ہی اگر انسی ہوتی تو وہ کیا ہوتی ہے وہ مائنر انسی ہوتی میجر انسی نہیں ہوتی میجر انسی ہمیشہ وہ ہوگی کہ جس کے ساتھ حلت اور حرمت کے احکام مطالب ہوں اچھا جیب یہ اپلیکیشن جی آپ ان کے لئے اپلائی کرتے ہوں جنہوں نے ایکسپورٹ کرنی 3733 پہ اچھا اس کے احکام میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ایک چیز کو آپ مدنظر رکھیں کہ ملائشن سٹینڈر جو ہے وہ اصل میں ریپریزنٹ کرتا ہے کس کو فقہ شافی کو اور پاکستان سٹینڈر جو ہے وہ کس کی روشنی میں بنایا گیا فقہ حنیفی کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ملائشن گائیڈ لائنز یہ کہتی ہے کہ جس ملک کی ہماری سی بی ہو اس ملک میں جو بھی مسلک موجود ہو تو اس مسلک کے مطابق وہاں پر آپ کی جو بھی پروسیسنگ ہے تو اس میں آپ اس کو مدنظر رکھیں یعنی وہ اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ آپ کیا کریں آپ لازمی طور پر وہاں فق شافی کو فالو کریں اور آپ وہاں فق حنفی کو جو ہے وہ نہ دیکھیں میرے خیال میں مولانا صلی اللہ حنیف صاحب کا اسی حوالے سے پروگرام ہوگا پی ایس تری سیون ڈبل ٹری میں جو فق احکام ہیں تو اس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے تو ہم جب ایکسپورٹ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں ایم ایس فیفٹین ہنڈرڈ پر اور جو لوکل کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں پی ایس تری سیون ڈبل ٹری پر اچھا جب یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہیں ہیڈ پارٹر اس کا ایڈریس اور اس کے ساتھ اس کا میپ بھی ہم منگواتے ہیں یعنی ساری باتیں کیا ہوتی یقینی ہوتی ہیں اچھا منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان سے رابطہ حلال انٹرنل حلال کے حوالے سے ہم کن لوگوں سے رابطہ رکھیں گے حلال منیجمنٹ کمیٹی یہ سٹینڈڈ کے اندر بڑی بنیادی چیز ہیں کہ حلال منیجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ انڈسٹری میں ہونی چاہیے اور یہ اس کمیٹی کا کام ہے کہ وہ راہ میٹیریل کی خریداری سے لے کر اور اس کے فینش پروڈکٹ تک کے تمام مراحل کو ساری ہر طرح کی پروسیسنگ کو اور کہ اور اس میں حلال منیجمنٹ کمیٹی میں وہ فرد بھی ہونا چاہیے کہ جس نے حلال کے حوالے سے شریعہ کے حوالے سے جس نے ٹریننگ لے رکھی ہو شریعہ ایڈوائزر کا ایک کونسپٹ کہ اس کو یہ پتا ہو ان چیزوں کی گہرائی میں وہ جا سکتا ہو اس کو اس کی تفصیلات کے بارے میں پتا ہو اس لیے ہم اہل مدارس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس میں مہارت تاصل کریں گے تو آپ کے لیے اس میں انشاءاللہ دینی مدرسے کی تدریس ساتھ ساتھ امامت اور خطابت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے امکانات ہیں آپ کے لیے امکانات کیا ہیں کہ آپ شریعہ ایڈوائزر لگ سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے کوئی مختصر مختص وقت ہے کہ جس میں آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کا سارا پروسس اور نظام وہ حلال کے مطابق ہو آپ حلال کے حوالے سے آپ کنسلٹنسی دے سکتے آپ کنسلٹنٹ جو ہے اپنا کام کر سکتے آپ اس کے حوالے سے ایز ایز ٹرینر آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں تو یعنی اس وقت یہ جو سکلز ہیں اور بنیادی طور پہ جو آپ کا کام ہے یہ قیادت کا منصب ہے یہ رہنمائی کا منصب ہے تو یہ مفتیانی کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں میں ضمن ایک بات آپ کے سامنے رکھوں اس وقت ہم نے ایک ادارہ کراچی کا ہے حارک کے نام سے حلال اویرنس اور ان کے ذمہ دار آئے تھے اور ایک میٹنگ ہماری اسلام آباد میں ہوئی تھی حضرت شیخ مولانا ندیم احمد قاسمی صاحب بھی موجود تھے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے درمیان ڈیویلپ ہوئی اور اس کے نتیجے میں خیبر پختون خواہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ان کے ڈی جی کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ مشاورت ہوئی کہ یہ تین ادارے مل کر خیبر پختون خواہ میں وہاں پر حلال آویرنس ٹریننگ سرٹیفیکیشن کا کام کریں گے اور خیبر پختون خواہ فوڈ اتھارٹی نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے اور ہم اس بات کو ایمو یو کر کے یقینی بنائیں گے کہ آپ آویرنس کا ٹریننگ کا سرٹیفیکیشن کا ہم آپ کا سرٹیفیکیشن ان سے مانگیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم آغاز کریں گے پولٹری شاپ سے پولٹری شاپ سے ہم آغاز کریں گے کہ سلاٹرنگ کا سارا طریقہ ٹھیک طریقے سے ہو رہا یا ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا تو اس میں الحمدللہ امکانات ہیں میں بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اپلیکیشن کے بعد جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے بعد دو مراحل میں ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے تو جو اپلیکیشن آتی ہے تو اس کا ریویو کیا جاتا ہے اور اس میں دونوں چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا شریعہ لیب ہے ایکٹیو ہے یا نہیں کہیں اگر فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں مختلف ریپورٹ ہیں اگر ان کو دیکھنا ہو تو اس کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے اور شریعہ سائٹ پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو مراحل میں یہ آڈٹ ہوتا ایک ہوتا اب اس میں آپ دیکھئے کوالٹی مینوول کو پولیسی اور پروسیجرز کو انٹرنل حلال کنٹرول سسٹم کو حلال اشورنس سسٹم کو اور اگریمنٹ جو کیا جاتا ہے شریعہ ایڈوائزر کے ساتھ اس کو اسی طرح جو حلال ٹیم لیڈر ہے تو اس کو اس کی موجودگی اور اس کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا اس کو انٹرنل آڈٹ شیڈول کو کہ انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ ہوا ہے یا اس کا شیڈول ہے یا نہیں ہے حلال کنٹرول پوائنٹ اسی طرح ایم آر ایم ہوتا ہے اس میں منیجمنٹ ریویو کی چیزیں کہ اگر کوئی چیزیں سامنے آئیں انٹرنل حلال آڈٹ میں از خود جائزہ لیا اور اپنے طور پر انڈسٹری میں بیٹھ کر جو ذمہ داران ہیں اور ان کے ساتھ ان کا شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں انہوں نے غور خوز کیا اپنا آڈٹ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آگئی کہ جی یہ فلاں طریقہ ہمارے ہاں موجود ہے لیکن یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ منیجمنٹ ریویو میٹنگ میں وہ چیزیں ایم آر ایم میں آئیں گی اور ان کے کوالیٹی مینول کے اندر بھی اس کی کیا ہوگی اس کی چینجنگ ہوگی اچھا جی اسی طرح حلال ٹریننگ اور ٹریننگ کا شیڈول ٹریسیبیلیٹی سسٹم ایمپلائیز ہیلتھ اور لیبلنگ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آڈٹ کے لیے چیک لسٹ کے طور پر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے آئ اپننگ میٹنگ کی اس کے بعد ان چیزوں کی ڈاکومنٹیشن کو بھی دیکھا اور پھر فیزیکلی ہم نے جا کر دیکھا کہ جہاں جہاں جتنا پروسس ہے تو اس پورے پروسس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے یقینی بنایا اب یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آڈٹر کے پاس ہوتی ہیں جو بھی آڈٹ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا ایک پرنٹ اس کے پاس موجود ہوتا ہے شریعہ سائٹ سے جو جا رہا ہے اس کے پاس بھی اور ٹیکنیکل سائٹ سے جو آڈٹ کر رہا ہے اس کے پاس بھی اچھا اس میں یہ جو ہم نے ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہا ہے منیجمنٹ ریسپونسیبیلیٹی کے حوالے سے ہم نے لکھا ہے یہ ساری وہ کلازز ہیں آپ کو سائٹ میں نظر آ رہا ہوگا فور پوائنٹ ون پوائنٹ ون یہ کیا ہے یہ سٹینڈرڈ کی مختلف کلازز ہیں چونکہ ہم نے اس آڈٹ کے اندر ہم نے سٹینڈرڈ کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ پوری طرح نافذ ہے اس انڈسٹری کے اندر یا نہیں ہے تو اس میں مختلف عنوانات کے تحت مختلف ہیڈنگز اس کی موجود ہیں کہ جو منیجمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ کیا ہے اب یہاں ایویڈنس ہے وہاں پر اس کا سٹیٹس ہے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی حلال کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یعنی منیجمنٹیشن کا سارا نظام ان کا کیا ہے وہ موجود ہیں جی تو اس کے لیے ڈاکومنٹ ہے اس کے لیے تصویر ہے اس کے لیے آڈٹ کے نتیجے میں جو ایویڈنس آپ کے پاس آتا ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اور سٹیٹس آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کنفم ہے کہ ٹھیک ہے یہ یا ٹھیک اب یہ پورا سٹینڈر آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے یعنی جس میں مختلف کلازز ہیں یہ ڈیوائسز کا یوٹینسلز کا اس کی مشین کا پروسیسنگ ایڈز کا اور جتنے ایکویپمنٹس ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو اسی طرح ہائیجین کا آپ کو نظر آئے گا کہ صحت کے حوالے سے کیا ہے اس میں مختلف چیزیں تو ان سب چیزوں کا ایویڈنس کلیکٹ کرنا اور اس کے سٹیٹس کو لکھنا اب ظاہر ہے جس فرد کی انڈرسٹینڈنگ ہے سٹینڈر کی اس کو پتا ہے کہ سٹینڈر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو آڈٹ کا طریقہ معلوم ہے اور اس کے پاس یہ چیک لسٹ موجود ہے تو وہ جس انڈرسٹری میں بھی جائے گا تو اس کے مطابق وہ اس کو یقینی بنائے گا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے کہ اس کو انگریزی میں لکھا ہے تو اردو میں لکھا ہوتا تو سب کے لیے کیا ہوتا آسان ہوتا چونکہ ہم فارنس ہی بھی ہیں ہماری ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے ہماری ساری فائلیں ہماری ساری ڈاکومنٹیشن چونکہ ہمارا بھی آڈٹ ہوتا ہے جب آتے ہیں وٹنس بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیسے آڈٹ کر رہا ہوں تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس آڈیٹرز کی ٹیم ہے یا ہمارے پاس آڈیٹرز کی ٹیم نہیں ہے شریعہ سائیڈ کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں اور اسی کے نتیجے میں یعنی اگلے سالوں کے لیے پھر سے فیصلہ ہوتا ہے یعنی ہمیں میرے خیال میں کچھ تین مہینے پہلے ہیں چونکہ کوویڈ کی وجہ سے ملیشیا کے لوگ نہیں آسکے آڈیٹرز ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا سرٹیفیکیٹ تو عرصہ ہو چکا اس میں تو مکمل ہو گیا ہے پھر ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ اگر نہیں آ رہے تو آپ آن لائن کر لیں تو پھر آن لائن انہوں نے ہمارا آڈیٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ابھی پچھلے مہینے انہوں نے پھر ہمیں لیٹر لکھا سرٹیفیکیٹ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ دسمبر دو ہزار تیس تک کے لیے آپ ہی ہماری سی بی ہیں ہماری سرٹیفیکیشن باڈی کے طور پر آپ ہی کام کریں گے اور الحمدللہ پھر سے یہ اعزاز جو ہے اجام منصورہ کے پاس ہے تو یہ مختصرا میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز وہ از خود بڑی تفصیل کی متقاضی ہے لیکن اگر تفصیل آپ کے سامنے کوئی بھی بیان کرے تو وہ آپ کو فائدہ تو دے گی لیکن اس سے زیادہ جو چیز مفید ہو سکتی ہے وہ آپ کی اپنی لرنگ ہے وہ آپ کے پاس از خود یہ چیزیں موجود ہوں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اور نیٹ پر اس حوالے سے بہت کچھ موجود ہے مختلف کتابیں اس کے حوالے سے ڈھونڈیں ہم انشاءاللہ مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اگلے سالوں میں حلال کے حوالے سے ایک بہترین مستقبل جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اکیڈیمک سائٹ پر بھی مختلف یونیورسٹیز کے بارے میں میں جانتا ہوں میں جہاں جس یونیورسٹی میں میں تدریس کرتا ہوں وہاں ہم نے ایم فل کے کورس میں بھی حلال ان کنٹمپریری ورلڈ کا کورس شامل کیا ہے ہم نے پی ایش ڈی کے کورس میں بھی شامل کر دیا اب یہ ڈاکٹر سلمان صاحب راستے میں بتا رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک تین دن کی ایک ورکشاب حلال کے حوالے سے ہو رہی ہے تو مختلف تعلیمی اداروں میں جدید اثری تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکیڈیمک سائٹ پر بھی کام ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ جو حلال انڈسٹری کا آڈٹ کا کنسلٹنسی کا ٹریننگ کا ایک پورا نظام ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق بھی کام آگے بڑھے گا اگر آپ اس کو ایک دینی فریضی کے طور پر بھی لیں اور وقت اور حالات کی ضرورت کے پیش نظر بھی اس میں اپنی استعداد کو اپنی سکلز کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ